پر سے نفرت میں تو حق کا فدائی ہوں زمانے کے ہر ایک ظالم ہر جابر سے لڑتا ہوں مجھے جو حکم ربی ہے وہی میں کام کرتا ہوں ایوہ الذین آمنوں عطیع اللہ و عطیع رسول و لا تبتلو ام اعمالکم اعمالکم اے ایمان والوں اللہ کی اتعاد کرو اور رسول کی اتعاد کرو اور اللہ اور اس کے رسول کے نافرمانی کر کے اپنے عمال کو برباد نہ کرو اس سلسلے میں سنت کی تعریف اور سنت کی اہمیت اور سنت تر عمل کرنے کی فضیلت آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ پیش کی گئی اب آئیے سنت کی ضد بیداد بیداد کس کو کہتے ہیں اور بیداد کرنے والے کا کیا مقام ہے اور بیداد کرنے والے کی عزت اور تفقیل کیسے ہونا چاہیے اس سلسلے میں آپ کے سامنے چند باتیں پیش کی جائے ہیں بیداد کے لغوی معنی کسی نئی چیز کا ایجاد کرنا شریع اسطلاح میں بیداد کا مطلب دین میں حصول سواب کے لئے شریع اسطلاح میں بیداد کا مطلب دین میں حصول سواب کے لئے یعنی سواب حاصل کرنے کے لئے کسی ایجی چیز کا اضافہ کرنا جس کی گنیات اثر قرآن و سنت میں موجود نہ ہو اس کو بیداد کہتے ہیں حضرت عرباد بن سالیہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین میں نئی چیزوں سے بچو اس لئے کہ ہر نئی بات گمراہی ہے ابن ماجہ تو دین میں نئی بات کا ہے ایجاد کرنا اختیار کرنا بیداد ہے اور یہ گمراہی ہے بیداد کی مضیمت کے بارے میں چند اخوال سنوئے تمام بیداد اور سراسر گمراہی ہیں اور اس پر سب کا اجمہ ہے تمام بیداد سراسر گمراہی ہیں اور اس پر اجمہ ہے بیداد حسنہ اور بیداد سیعہ لوگ جو ہے بیداد کی تقسیم کرتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ بیداد حسنہ ہے اور یہ بیداد سیعہ ہے تو اس سے مطلب نکالتے ہیں کہ بیداد حسنہ جائز ہے بیداد سیعہ ناجائز ہے لیکن شریعت میں بیداد کی تقسیم سے بیداد حسنہ اور بیداد سیعہ سے کرنا جائز نہیں ہے بیداد حسنہ اور بیداد سیعہ کی تقسیم خلاف سنت ہے بلکہ ہر نیا کام بیداد ہے چاہے وہ حسنہ ہوا یا برا ہو دین میں جو کام نیا ہو اور اچھا بھی ہو تو اس کی اصل قرآن و حدیث میں مل جائے گی لیکن جو کام نیا ہو اور برا بھی ہو تو اس کی اصل کہیں نہیں ملے گی لہٰذا ایسی باتوں کو چھوڑنا لازم ہے جیسے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے نماز ترابی جماعت کے ساتھ مسجدوں میں پڑھنا شروع کیا پڑھنا شروع کیا اور حضرت عمر بن مالک کو جو ہے نماز پڑھانے کے لئے مقرر کیا لیکن یہ دین میں نیا کام نہیں ہے لیکن اس کی اصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل موجود ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے اپنے آویت مبارکہ میں تین دن نماز ترابی پڑھائی اور تین دن چھوٹے دن آ کر جو ہے نماز نہ پڑھانے کی وجہ بھی بتا دی تو یہ ترابی پڑھنے کی اصل جو ہے قرآن حدیث میں موجود ہے بدایت کی حمایت کرنے والے پر اللہ کی لانت ہے صحیح مسلم بدایت والا عمل اللہ تعالیٰ کے پاس مردود ہے بخاری و مسلم بدایتی کی توبہ قابل قبول نہیں جب تک کہ بدایت سے بدایت نہ چھوڑے تبرانی قیامت کے دن بدایتی حوز کوسر کے پانی سے محروم رہیں گے بخاری شریف قیامت کے روز رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بدایتیوں سے شدید بیزاری کا اظہار فرمائیں گے اور کہیں گے کہ سوکن سوکن دوری ہو دوری ہو ان کو دور لے جاؤ میرے خریب سے ان کو اٹا دھو بدایت جاری کرنے والے پر اللہ کی فرشتوں کی اور سارے انسانوں کی لانت ہے قیامت کے روز رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نداتیوں سے شدید بیزاری کا اظہار فرمائیں گے اور جیسا کہ ابھی کہا گیا حضرت عاصم کہتے ہیں میں نے حضرت عیسی رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کیا رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مدینہ کو حرم خرار دیا ہے دونوں نے کہا کہ ہاں فلا جگہ سے فلا جگہ تک مدینہ حرم ہے کوئی درخت اس کے درمیان کی جگہ میں نہ کھاٹا جائے نیز ربی کریم صلی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو شخص یہاں کوئی بدایت رائج کرے اس پر اللہ کے فرشتوں کی اور سارے لوگوں کی لانت ہے صحیح مسلم بدایت رائج کرنے والے پر اپنے گناہوں کے علاوہ ان تمام لوگوں کے گناہ کا بوجھ بھی ہوگا جو اس پر حمل کریں گے یعنی بدایت ایک آدمی جاری کر جاتا ہے لیکن اس کا تو بدایت جاری کرنے کا جو ہے گناہ تو اس کو ملے گا لیکن اس کے بعد جتنے لوگ اس پر حمل کریں گے بہت زیادہ محبوب ہے کیونکہ اس سے بہت جلد لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیداتیوں کو مجد سے نکال جیا یہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مسعود مجد نبی میں تشریف لائے کچھ لوگ مجد میں مل کر جماعت کی شکل میں موچی آواز کے ساتھ ذکر و عذکار کر رہے تھے اور گھٹلیوں کو ہاتھوں میں پکڑے ہوئے دروش شریف جو ہے پڑھ رہے تھے اور گن رہے تھے تو حضرت عبداللہ بن مسعود ان کے پاس آئے اور فرمایا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی کو اس طرح جماعت شکل میں ذکر کرتے ہوئے یا گھٹلیوں میں دروش شریف پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا لہٰذا میں تمہیں بیداتی سمجھتا ہوں آپ لوگ ہیں مجد سے نکل جائیں چنانچہ یہی حفاظ دھوراتے رہے یہاں تک کہ ان کو مجد سے نکال دیا مہدیسین اکرام کے نزدیک بیداتی کی روایت کردہ حدیث قابل قبول نہیں بیداتی اگر کوئی حدیث روایت کرے تو جو ہے مہدیسین اس کو نہیں لیتے تھے بیدات فطروں میں پڑھنے یا ددناک عذاب مبتلا ہونے کا باعث ہے دین کے معاملے میں اپنی مرضی اور خواہشات نفس پر چلنے سے پناہ ماننی چاہیے کیونکہ یہ سراسر بیدات کا کام ہے بیداتی کا کوئی نیک عمل قابل قبول نہیں حضرت حضیر بن عیاض فرماتے ہیں جب تم کسی بیداتی کو آتے دیکھو تو وہ راستہ چھوڑ کر دوسرے راستے کو چڑھو تاکہ تم کو اس سے مقابل ہو کر سلام کرنا یا اس کے سلام کے جواب دینے کا موقع نہ ملے گی جب تم کسی بیداتی کو آتے ہوئے دیکھو تو راستہ چھوڑ کر دوسرے راستہ اختیار کرو بیداتی کا کوئی عمل اللہ کیا مقبول نہیں ہوتا جس نے بیداتی کی مدد کی اس نے گویا دین مٹھانے میں دین مٹھانے میں مدد کی خصائص و اہلی سننہ میں لکھا ہوا ہے ضعیف روایات موضوع حدیث کو سننا سنانا اللہ تعالیٰ کو بیدات سے زیادہ ناپس انگزہ ہے ضعیف حدیثوں کو سننا اور ضعیف حدیثوں کو بیان کرنا اللہ تعالیٰ کو بیدات کے کاموں سے بھی زیادہ ناپس انگزہ ہے قابلہ اور بات یہ ہے کہ ہمارے جو ہے اس سنت کی تعریف اور سنت کی اہمیت کا مضمون بتانے میں اس کے صرف دو باتیں ہیں پہلی بات یہ ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے امت کو جس بات کا حکم دیا ہے یا جسے کر دکھایا ہے یا جسے کرنے کی اجازت دی ہے اسے من و عن اسی طرح کرنا چاہیے اور اس بات سے آپ نے منع فرمایا ہے جس بات سے آپ نے منع فرمایا ہے اسے رک جائیے ارشاد باری تعالیٰ ہے وما آتاکم رسول فخضوہو وما نہاکم انہو انتہو تمہارے رسول تم کو جو دیں اس کو لے لو اور جس سے مجھے منع کریں اسے رک جاؤ رسول اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباعت کے مقابلے میں کسی دوسرے کی اطاعت اور اتباعت کر کے اپنے عمال کو برباد نہ کیجئے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایواللہزین آمنون اے ایمان والو اتیغ اللہ و اتیغ الرسول اللہ کی اطاعت کو رسول کی اطاعت کرو وَلَا تُبْتِلِ عَمَالِكُمْ تم اپنے عمال کو برباد نہ کرو حدیث کیا ہے اس کا مقام کیا ہے اس پر عمل کرنا کیوں ضروری ہے یہ ایک شاعر نے اپنے چند اشار میں اس کی اہمیت کو وائزے کیا ہے کیا تجھ سے کہوں حدیث کیا ہے دردان ہے درد جے مصطفی ہے صوفی و عالموں حکیم دینی کرتے رہے اسی سے خوشہ چینی کیا تجھ سے کہوں حدیث کیا ہے دردان ہے درد جے مصطفی ہے بابا کے ہاں سے کون لائیا جس نے پایا یہی سے پایا یہ شاہرہ محمدی ہے گنجینے راز احمدی ہے ہوتے ہوئے مصطفی کی گفتار ہوتے ہوئے مصطفی کی گفتار مت دیکھ کسی کا قول و کردار ہوتے ہوئے مصطفی کی گفتار مت دیکھ کسی کا قول و کردار جب اصل ملے تو نقل کیا ہے جب اصل ملے تو نقل کیا ہے یا وہم و فتا کو دخل کیا ہے مکتوب بہت ہے تو نے دیکھے مکتوب بہت ہے تو نے دیکھے ملخوض محمدی کو اب دیکھ نہ حق تجھے اور کچھ حوس ہے قرآن و حدیث تجھ کو بس ہے نہ حق تجھے کچھ اور حوس ہے قرآن و حدیث تجھ کو بس ہے حق ہوگا حدیث و خان سے خرم اور شاد رسول فخر عالم کسی نے سنت کے سنت کو اللہ تعالی سے ملانے والی شہرہ خرار دیا ہے جیسا کہ کہا ہے نبی کہیں جنت کے راستے نقش قدم نبی کہیں جنت کے راستے اللہ سے ملاتے سنت کے راستے نقش قدم نبی کہیں جنت کے راستے اللہ سے ملاتے سنت کے راستے اللہ تعالی ہم سب کو سنت برمات ہے توفیق عطا فرمائے صلات اللہ علیہ وسلم صلات اللہ علیہ وسلم صلات اللہ علیہ وسلم صلات اللہ علیہ وسلم صلات اللہ علیہ وسلم